ویلکم بیک ٹو میر یوٹیپ چینلر آئیم عبدالمجید استاد برور دوستو آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے The Present Continuous Tense زمان حال جاری زمان حال جاری کیا ہوتا ہے؟ یہ بنتا کیسے ہیں اس کا فارمولا کلیا کیا ہے؟ اس کے نافعہ جملے کیسے بنتے ہیں؟ سوالیہ جملے کیسے بنتے ہیں؟ اور وہ کون سے موقع ہے جہاں پہ ہم The Present Continuous Tense استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم سیکھ لیں گے تو پلیز ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھیں اگر آپ میرے یوٹیپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائیب، لائک، شیئر اور کمیٹ ضرور کریں بڑی مہربان ہے The Present Continuous Tense زمان حال جاری یہ زمان حال جاری کیا ہے؟ اس کی تعریف و ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس کے نام سے ہی بات کافی حد تک صاف اور کلیر ہو جاتی ہے حال مینس موجودہ زمانہ جاری یعنی جو کام موجودہ زمانے میں جاری ہو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ Present Continuous Tense ہے تو انگلیس میں بھی اس کی تعریف کچھ اس طرح ہی بنتی ہے The actions which are in progress at the time of speaking in the present وہ کام وہ عوامل جو موجودہ زمانے میں جب ان کا تذکرہ ذکر ہو رہا ہو اس وقت جاری ہو تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ Present Continuous Tense ہے اردو میں اس کی آسان سی پہچان یہ ہے کہ جس جملے کی آخر میں رہا ہوں رہے ہیں رہا ہے رہی ہے رہے ہو وغیرہ جیسے آواز و الفاظ ہوں ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ Present Continuous Tense ہے مثال دیکھ لیں میں ایک گیتگاہ رہا ہوں ہم ایک گیتگاہ رہے ہیں تم گیتگاہ رہے ہو وہ گیتگاہ رہا ہے ہرا گیتگاہ رہی ہے اب دیکھیں ہرا گیتگاہ رہی ہے جب میں ہرا کے ایکشن کو کام کو عمل کو بیان کر رہا ہوں اس وقت ہرا کا وہ عمل سنگنگ کا عمل گانے کا عمل جاری دکھائی دے رہا ہے معلوم ہوا کہ یہ سارے جملے Present Continuous Tense کے ہیں اب جلدی جلدی اردو سے انگریزی میں بنانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں دوستو دیکھیں پہلے آئے گا سبجیکٹ اس کے بعد ہیلپنگ وارڈ اس کے بعد فیل کی پہلی صورت اور اس کے ساتھ انگ کا اضافہ کر دیں گے اس کو Present Participle بھی کہتے ہیں اس محالیہ بھی کہتے ہیں یا آسان سے سمجھ لیں کہ فیل کی ورب کی جو پہلی صورت ہوتی ہے پہلا فارم ہوتا ہے اس کے ساتھ انگ کا اضافہ کریں گے آئی این جی کا اضافہ کریں گے اس کے بعد ہم ابجیکٹ رکھ لیں گے تو ہمارا جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہیلپنگ وارڈ کیا ہیں ہیلپنگ وارڈ بھی نیچے دیئے ہوئے ہیں ایم ایز آر چلو نیو لیڈنز کے لیے اور بھی آسان کر دیتے ہیں اگر ہمارا فائل سبجیکٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ ہیلپنگ وارڈ لگے گا ایم اگر ہمارا سبجیکٹ وی ہے یو دے یا پلورل ہے جمعو نام ہے تو ہیلپنگ وارڈ لگے گا آر اگر ہمارا سبجیکٹ ہی شی ات یا سنگولر ہے کوئی واحد نیم ہے واحد اسم ہے تو ہیلپنگ وارڈ لگے گا ایز اب جلدی جلدی اردو سے بناتے ہیں انگریزی میں جملے نمبر ون میں خط لکھ رہا ہوں ایم رائٹنگ ایلیٹر نمبر ٹو ہم پانی پی رہے ہیں وی آر دھنکنگ وٹر نمبر تھری آپ کار چلا رہے ہیں یو آر رائیوینگ اکار نمبر فور لڑکے کرکیٹ کھیل رہے ہیں بوائیز آر پلینگ کرکیٹ نمبر فائیو وہ اسکول جا رہا ہے نمبر سکس وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے شیز واچنگ ٹی وی وہ کوئی جانور چوہ وغیر وہ باورچی خانے میں بھاگ رہا ہے دوستو دوستو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کش واربز یعنی فیل اسے ہوتے ہیں جن کو آپجیٹ کی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی وہ مفعول کے بغیر اپنا پورا مطلب ظاہر کردیتے ہیں ان کو انٹرانزیٹیو وارب کہتے ہیں فیل لازمی مثال کی طور پہ میں سو رہا ہوں اس میں صرف سبجیکٹ اور وارب کام کر رہا ہے ان کو ابجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی دوستو اب جلد جلدی سیکھتے ہیں نافع نگیٹو جملے بنانا وہ بھی بلکل آسانے صرف ہیلپنگ وارب کے ساتھ ناٹ کا اضافہ کرنا ہے یعنی ایم ناٹ اور ناٹ ایز ناٹ ایم ناٹ ریڈنگ ایم ناٹ میں ایک کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں شیز ناٹ بوائلنگ ایگز وہ انڈے نہیں اُبان رہی ہے سٹوڈنٹس آر ناٹ لننگ دے انگلیش طلبہ انگریزی نہیں سیکھ رہے ہیں اب سیکھ لیتے ہیں سوالیہ انٹرگیٹو سینٹنس وہ بھی بہت ہی آسان ہیں ہیلپنگ وارب ایم ایز اور یہ اپنے فائل سبجیٹ کی نسبت سے سبجیٹ سے پہلے آئیں گے یعنی جملے کی شروعات سٹارٹنگ میں یہ رکھیں گے اور جملے کی آخر میں کسٹن مارک سوالیہ نشان لگا دیں گے مثال اگر ایک ہی جملے میں ہمیں سوال اور انکار دونوں کر رہے ہیں تو سوالیہ اور نافیہ جملہ بنانے کے لیے میں صرف جملے دھورہ دیتا ہوں وقت کو بچانے کے لیے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ سوالیہ اور نافیہ کیسے بنتے ہیں کیا میں ایک اخبار نہیں پڑھ رہا ہوں کیا وہ چائے نہیں بنا رہی ہے کیا آپ شیر کو نہیں مار رہے ہو دوستو آپ کو یہ سن کر حیرت ضرور ہوگی کہ پرونیسنٹ کنٹینیس ٹینس زمان حال جاری کبھی کبھی ہم فیوچر ٹینس یعنی آنے والے زمان کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ایم گوئنگ ٹو کاراچی ٹو مارو میں کل کاراچی کو جا رہا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ